سلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ٹائم پر ملتا رہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آئی سی اے اور جیری آر ایف اے کی اپروول کے بارے میں ایک نئی اپ ڈیٹ ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگا یومیا کیسز کی تعداد سترہ سو سے بھی تجاوز کر گئی ہے متحدہ عرب امارات میں اکتیس دسمبر بروز جمعیرات کو کرونا وائرس کے سترہ سو تیس نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں متحدہ عرب امارات کی جانب سے گزشتہ روز اعلان کیا گیا تھا کہ برطانیہ میں کرونا وائرس کی جو نئی قسم سامنے آئی تھی اس نئے کرونا وائرس سے متاثر کچھ مریض امارات میں بھی سامنے آئے ہیں یہ متاثرہ مریض یورپ سے ہی امارات آئے ہیں نیشنل ایمرجنسی کرائیسز اور ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھاریٹی کی جانب سے تمام افراد کو کہا گیا ہے کہ وہ اس نئے وائرس کی امارات میں موجود کی پر پریشان نہ ہو اور پہلے ہی طرح کرونا سے متعلق احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کرونا کا نیا وائرس آخر ہے کیا تو اس بارے میں بتاتے چلیں کہ کچھ روز قبل برطانوی وزیر آزم بورس جانسن نے اعلان کیا تھا کہ کرونا وائرس کی ایک نئی قسم سامنے آئی ہے جو پرانے کرونا کے مقابلے میں ستر فیصد زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے برطانیہ میں لوگوں کی بڑی گنتی اس وائرس کا شکار ہو رہی ہے اس اعلان کے بعد کئی ممالک نے برطانیہ کے لیے اپنی پروازیں بند کر دی تھی ہمارات میں بھی کچھ مریض سامنے آ چکے ہیں اس حوالے سے ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ دنیا ور میں اس وقت جو ویکسینز کرونا کے پرانے وائرس کا خاتمہ کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں وہ اس وائرس کا بھی مقابلہ کر سکتی ہیں یا نہیں اس معاملے میں ابھی انتظار کرنا ہوگا تاہم نیشنل کرائیسز ان ڈیزاسٹر منیجمنٹ کا کہنا ہے کہ ابھی تک کی ریسرچ تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ کرونا کی موجودہ ویکسین اس نئے وائرس کے خلاف بھی موثر اور کارامت ثابت ہوں گی تاہم احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہی کرونا کے نئے اور پرانے وائرس سے بچاؤ کر سکتا ہے اس وقت جو اماراتی شہری یا ویزا ہولڈرز دیگر ممالک میں موجود ہیں وہ سماجی فاصلے ماسک پہننے سانیٹائزر استعمال کرنے اور احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں جو لوگ بھی واپس امارات آئیں گے انہیں لازمی طور پر اپنی رہائش کا پر کرنٹینہ میں رہنا ہوگا اگر کسی میں کرونا کی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر ہسپتال جا کر اپنا ٹیسٹ کروائیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ مجھے انسٹرگرام فیس بوک اور ویڈس اپ گروپ میں بھی جوائن کر سکتے ہیں ان کے لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں اور اگر آپ کو آئی سی اے اور جی ڈی آر ایف اے کے بارے میں معلومات چاہیے یا پھر آپ اپنا اے پی آئی سسٹم اپ ڈیٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ہمارے ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ